بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر فرینڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل نالیج ڈسٹیبیوٹر یہ ہمارے پاس میتمیٹکس کلاس تری کی ہے فرینڈز ہم نے کلاس فورت کی میتمیٹکس کمپلیٹ کر لیا ہے اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی اور آپ کو ضرورت ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور آگے آپ کے پاس آئی بٹن میں بھی دے دوں گا فرینڈز ہمارے پاس یہ میتمیٹکس کلاس تری کی ہے اور اس کا چپٹر نمبر فور ہم آج سالب کریں گے اس کے پہلے تین چپٹر ہم سالب کر چکے ہیں اگر اس کی بھی آپ کو ضرورت ہو تو اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں بھی دے دیا ہے اور آگے میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا فرینڈز یونٹ نمبر فور کا نام ہے میجرمنٹ کس کی لیندھ ماس اینڈ کپیسٹی کی ٹھیک ہے فرینڈز تو اس کا آج ہم ایکسرسائز نمبر ون سالب کریں گے فرینڈز یہاں ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر ون ہے اور اس کا قویسٹن نمبر ون کہتا ہے ایڈ دی فالوی آپ نے ان کو کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے فرینڈز یہاں پہ کی پوائنٹس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وان میٹر آپ کے پاس ساؤ سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آگے یہ کہتا ہے کی پوائنٹ میں ایڈ سنٹی میٹر انٹو سنٹی میٹر آپ نے سنٹی میٹر کو سنٹی میٹر کے ساتھ ایڈ کرنا ہے ایڈ میٹرز انٹو میٹرز آپ نے میٹر کو میٹر کے ساتھ ایڈ کرنا ہے جیسے کہ فرنڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ کلومیٹر اور اٹھارہ میٹر بیس کلومیٹر اور چالیس میٹر انہوں نے میٹر کو میٹر کے ساتھ جمع کیا ہے اور کلومیٹر کو کلومیٹر کے ساتھ جمع کیا ہے تو اس طرح ہم ایکسرسائز نمبر وان میں بھی سالف کریں گے فرنڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایکسرسائز نمبر وان میں 14 سنٹی میٹر کے ساتھ تو فرینڈ سنٹی میٹر کے نیچے ہم نے کیا کھ لینا ہے سنٹی میٹر لکھ لینا ہے پانچ جمعہ 2 ساتھ اور چھے جمعہ ایک ساتھ تو یہ ستہتر سنٹی میٹر بن گیا میٹر کے نیچے ہیں میٹر لکھ لیں گے پانچ جمعہ چار ناؤ تو یہ نو میٹر اور ستہتر سنٹی میٹر اس کا آنسر آجائے گا ہے ایو کیسی نمبر ڈاڈو اگر ب하신 آپ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس سنٹی میٹر اور میٹر ہے تو سب سے پہلے سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھ لیں گے زیرو جمعہ زیرو زیرو پانچ جمعہ چار ناؤ نوے سنٹی میٹر میٹر کے نیچے میٹر لکھ لیں گے چار جمعہ نوہ تیارہ ایک حاصل ایک اور ایک دو تو یہ تئیس میٹر اور نوے سنٹی میٹر اس کا انصر آ جائے گا اب ہم کوئیسن نمبر تھری سال کرتے ہیں فرنڈس کوئیسن نمبر تھری بھی ہمارے پاس کیا ہے سات کلومیٹر اور چھے سو بتیس میٹر آٹھ کلومیٹر اور دو سو چودہ میٹر تو ہم نے میٹر کے نیچے میٹر لکھ لینا ہے دو جمعہ چار چھے تین جمعہ ایک چار چھے دو چھے چھے جمعہ دو آٹھ تو آٹھ سو چھے آلیس میٹر بن گیا کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھ لیں فرنڈس سات جمعہ آٹھ پندرہ تو یہ ہو جائے گا پندرہ کلومیٹر اور 846 میٹر اس کا انصر آ جائے گا اس طرح کوئیسٹر نمبر 4 دیکھیں میٹر کے نیچے میٹر لکھ لیں گے دو جمعہ 6 آٹھ ایک جمعہ 7 آٹھ تین جمعہ 6 نو تو یہ نو سو اٹھاسی میٹر آ گیا کلومیٹر کے نیچے ہم کلومیٹر لکھ لیں گے پانجمع ایک چھے دو جمعہ دو چار دو چھے آلیس کلومیٹر اور نو سو اٹھاسی میٹر اس کا انصر آ جائے گا قیسٹر نمبر 5 دیکھیں میٹر کے نیچے میٹر پانجمع تین آٹھ ایک جمعہ اٹھ ناؤ آٹھ جمعہ ایک ناؤ کلومیٹر کے نیچے کلومیٹر لکھ لیں گے ایک جمعہ ساتھ آٹھ دو جمعہ ایک تین تو یہ 38 کلومیٹر اور نو سو اٹھانوے میٹر اس کا انصر آ جائے گا میٹر کے نیچے میٹر پانجمع چار ناؤ چار جمعہ تین سات سات جمعہ ایک آٹھ کلومیٹر کے نیشے کلومیٹر لکھ لیں گے ایک جمعہ آٹھ ناؤ چار جمعہ تین سات سیونٹی نائن کلومیٹر ایٹھ ہنڈرڈ سیونٹی نائن میٹر اس کا آنسر آ جائے گا کوئیسن نمبر ساتھ دیکھیں فرینڈز احمد یوزڈ ٹو وودن بارڈز آف لیندھ تری میٹر ٹین سنٹی میٹر اور فور میٹر تھرٹی فائو سنٹی میٹر فار میکنگ بک شیلف ٹھیک ہے تو اس کی علاوہ فائنڈ ٹوٹل لیندھ آف ٹو وود بارڈز ٹھیک ہے تو آپ نے ان دونوں کی جو لیندھ ہے وہ معلوم کرنی ہے تو پہلا ہے تین میٹر اور دس سنٹی میٹر دوسرا ہے چار میٹر اور پینتیس سنٹی میٹر تو دونوں کی لیندھ کو جمع کریں سنٹی میٹر کی نیشے سنٹی میٹر زیرو جمعہ پانچ پانچ ایک جمعہ تین چار میٹر کی نیشے میٹر تین جمعہ چار سات تو ٹوٹل لیندھ اس کی ہوگی سات میٹر پہنٹالیس سنٹی میٹر اس کا انصر آ جائے گا کوئیسن نمبر ایٹ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ جنید فادر کمپلیٹڈ ون راؤنڈ آن جاگنگ ٹریک ان دی مارننگ ویل ایکسرسائزنگ ہوس لیندھ انڈ ویڈ اس گیون ان دی ڈائیگرام ہاو مائچ ڈسٹنس ہی کور یہاں پہ آپ ڈائیگرام دیکھیں نا تو یہ تین سو ہے اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی دو سو ہے تو پھر ادھر بھی آتا ہے اور ادھر بھی آتا ہے تو آپ نے تین سو میٹر اور تین سو میٹر یہ ہو گئے ہیں دو سو میٹر اور دو سو میٹر یہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی لمبائی جو ہے لیندھ ٹھیک ہے لیندھ لمبائی ٹوٹل چھ سو میٹر بن گئی اور ویڈ توٹل چار سو میٹر بن گئی ٹھیک ہے تو چار سو میٹر اور چھ سو میٹر ٹوٹل بنتا ہے ہزار میٹر اور یہ ایک ہزار میٹر ہمارے پاس برابر ہوتا ہے ون کلومیٹر کے ٹھیک ہے تو وہ ٹوٹل ایک کلومیٹر لیندھ کور کرتا ہے یعنی کوئیسن نمبر نائن ہے پرویز جمپ چار میٹر پچی سنٹی میٹر in his first attempt and پانچ میٹر پندرہ سنٹی میٹر in his second attempt find the total distance he covered in two jumps تو اس کو بھی جمع کرنا ہے چار میٹر اور پچیس سنٹی میٹر اور اس کے لئے پانچ میٹر پندرہ سنٹی میٹر پانچ میٹر پندرہ سنٹی میٹر سنٹی میٹر کے نیچے سنٹی میٹر لکھنے پانچ جمع پانچ دس ایک حاصل ایک جمع دو تین تین جمع ایک چار تو یہ چاریس سنٹی میٹر ہو گئے میٹر کے نیچے میٹر چار جمع پانچنا تو اس نے total distance جو کور کیا وہ 9 میٹر اور 40 سنٹی میٹر کا تھا friends امید کرتا ہوں آپ کو اس تمام ایکسرسائز کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ next ایکسرسائز دیکھنا چاہتے ہیں تو next ایکسرسائز کیلئے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے friends اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے سبسکرائب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس پہ کلک کر لوگے تو اس کے ساتھ جو لگا ہوا بیل کا آئیکن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیل کا آئیکن پہ کلک کر لیں اور یہاں پہ تین آپشن آگئے سب سے اوپر والے آل والے آپشن پہ کلک کر لیں تو آپ کے پاس یہ چینل سبسکرائب بھی ہو گیا ہے اور آپ کو بروقت تو نوٹفیکیشن بھی ملے گا جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پاکستان زندہ بات